تمام ویورز کو السلام علیکم بنگلہ دیش جس کا افیشل نیم پیپلز رپبلیک آف بنگلہ دیش ہے برے سگیر کے شمال مشرق میں واقع جنوبی ایشیا کا وستی ملک ہے بنگلہ دیش کا زیادہ تر حصہ خلیج بنگال کے گھیرے میں ہے اور اس میں سات سو دریا بہتے ہیں آٹھ ہزار چیلیس کلومیٹر آبی راستوں یا گزرگاہوں کا دیس ہے یہ مسلمان اکثریتی عبادی کا ایک دریائی ملک ہے اس میں انگنت جزیرے صدا بہار جنگلات ہیں سندربن اور ساحلی جنگلات کا بھی ایک وسیع علاقہ ہے جو دریائے گنگا برہم پترہ اور میگنا سے مل کر وجود میں آتا ہے یہاں قدیم تجارتی راستہ اور شہر پائے جاتے ہیں اس ملک کا قررقبہ ایک لاکھ سنتالیس آزار پانسو ستر مربع کلومیٹر ہے رتبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا بانمیوہ بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے اس ملک کا شمار دنیا کے بڑے ملکوں میں ہوتا ہے اس ملک کی عبادی ساڑھے سولہ کروڑ کے لگ بگ ہے یہ جنوبی ایشیا کا پانچوہ اور دنیا کا آٹھوہ بڑا ملک ہے ایک انتازے کے مطابق ایک مربع میل کے علاقے میں انیس سو افراد رہائش بزیر ہیں اور کہیں کہیں عبادی کی کسرت کے باعث ایک مربع میل کے علاقے میں تین ہزار افراد تک پہن جاتی ہے یہ ملک بھارتی ریاستوں میں گھرا ہوا ہے بنگلہ دیش کے مغرب میں بھارتی ریاست بنگال ہے شمال میں آسام اور مشرق میں تری پورا اور میزو رام نامی بھارتی علاقے ہیں جبکہ جنوب مغرب میں سرحدیں برما سے ملتی ہیں اور جنوب میں خلی بنگال کا ساحل ہے انڈونیشیا اور پاکستان کے بعد یہ تیسرا بڑا اسلامی ملک ہے اس کا دار الحکومت ڈھاکہ ہے یہ ملک کا سب سے بڑا عبادی والا شہر ہے اس کی عبادی ڈیڑھ کروڑ افراد پر مشتمل ہے یہ گنجان ترین شہروں میں دنیا کا دسویں بڑا شہر ہے اس شہر میں آپ کو خوبصورت نقش و نگار کی مسجدیں نظر آئیں گی اس لیے اسے مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے چٹا گانگ جو ملک کی بہت بڑی بندرگاہ ہے اس سے سالانہ اربو ڈالر کا کاروبار ہوتے ہیں اور کھلنا ملک کا ایک سنتی شہر ہے ملکی ایکسپورٹ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے بنگلہ دیش میں بہت سی قوموں اور نسلوں کے لوگ عباد ہیں نوے فیصد عبادی مسلمان ہے نو فیصد ہندو اور باقی عیسائی ہیں اور بدبت کے ماننے والوں کی کثیر تداد بھی یہاں موجود ہیں بنگلہ دیش عام برامت کرنے والے سر فرس ممالک میں سے نوے نمبر پر شمار ہوتے ہیں ہر سال ساڑھے گیارہ لاکھ ٹن سے زائد عام پیدا کرتا ہے ملک میں روزانہ دو ہزار سے زیادہ اخبار چھپتے ہیں لیکن صرف ملک کے پنرہ فیصد لوگ ہی اخبار پڑتے ہیں ملک میں کرپشن ایک ناسور ہے بنگلہ دیش کرپ ترین ممالک میں چوندوے نمبر پر شمار ہوتا ہے ہر سال دو لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو جاتے ہیں اس وقت ملک کا دس فیصد رکبہ سطح سمندر سے نیچے ہیں اور سائنٹسٹوں کا کہنا ہے کہ دو ہزار پچاس تک ملک کا ساڑھ فیصد رکبہ پانی میں ڈوب جائے گا اسی لیے آج ملک میں پانی میں تیرتے سکول تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں جو کشتیوں میں بنائے جاتے ہیں جنوبی ایشیا کے تین بڑے دریاء بنگلہ دیش سے ہی گزر دیں جن میں گنگا، میگنا اور برہم پترہ شامل ہیں بھارت کا مقدس دریاء گنگا جمنا بھی اسی ملک سے نکلتا ہوا بھارت میں جاتا ہے بنگلہ دیش کو اگر موسموں کا شہر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا بنگلہ دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں دو یا چار موسم نہیں بلکہ چھے موسم ہوتے ہیں پانی کی ثقافت کے باعث بنگلہ دیش کے اکثر لوگ کشتیوں کے مسکن میں ہی ساری عمر گزارتے ہیں ملک میں زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے پندرہ فیصد زمین جنگلات پر مبنی ہے اور دنیا کے بہترین اور مہنگترین پھل یہاں کسرس سے پیدا ہوتے ہیں جیک فروٹ بنگلہ دیش کا قومی پھل ہے جبکہ عام کا درخت قومی درخت ہے بنگالی یہاں کی اٹھانویں فیصد عبادی کی زبان ہے اور سن سکرس سے مولود ہے دنیا کا تیسرا بڑا ساحل سمندر بھی بنگلہ دیش میں واقع ہے بنگلہ دیش کی ساڑھ فیصد عبادی فارمنگ چائے پٹسن کے روزگار سے باپستہ ہے ملک شمار اندہ چائے کی پیداوار والے مالک میں ہوتا ہے دنیا کی تین فیصد چائے یہاں پیدا ہوتی ہے چائے کی انڈسٹری سے چار ملین لوگوں کا روزگار باپستہ ہے بنگالی چاول پوری دنیا میں اپنی خوشبو اور ذائقی کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے فصلوں کا انہزار مونسون پر ہے یہاں کی پیداوار میں مچھلی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ یہ جانور وہاں کی عام خوراک کا حصہ ہے انیس سو چھاسی میں بنگلہ دیش میں تیل گیس اور کوئلے کے ذخائر دریافت ہوئے ملکی چھپن فیصد بجلی گیس سے پیدا کی جاتی ہے سفر کے لیے جہاں سڑکیں اور ریلوے کا نظام ہے وہاں دریاؤں کے راستے کشتیوں پر بھی سفر کیا جاتے ہیں اور یہ دو علاقوں کے درمیان سفر کا سستہ ترین ذریعہ ہیں ریلوے کا بھی بہترین نظام ہے ساتھ سو چھے کلومیٹر ریلوے ٹریک اور دو ہزار کلومیٹر ہائی وے ہیں ملک میں تین بڑے ائرپورٹس میں کل سترہ ائرپورٹ ہیں اور چار ہوائی کمپنی ہیں سائیکل رکشہ اور موٹر رکشہ کے ساتھ ساتھ بیل گاڑیاں اور تانگیں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں انیس سو بہتر کے آئین کے مطابق بنگلہ دیش میں پارلیمانی طرزی حکومت ہے ملک کو مرکز، سوبے، ڈویزن اور زیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ملک میں چھے سو سے زائد کالجز ہیں جو زیادہ تر ڈھاکہ یونیورسٹی سے الہاق شدہ ہیں ملک میں سنتیس پبلک یونیورسٹیاں اور نوے کے لگ بگ پرائیویڈ یونیورسٹیاں قائم ہیں کبڑی بنگلہ دیش کا قومی کھیل ہے لیکن ٹرکڑ کو زیادہ شہرت حاصل ہے بنگلہ دیش نے پہلا ورلک اپ 1999 میں کھیلا اور 2000 میں ٹیسٹ سٹیٹس ملا ملک کا ڈائلنگ کوڈ پلس 880 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈارٹ بی ٹی ہے ملک کی تیس فیصد عبادی غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے اس کی اہم وجہ لٹریسی ریٹ ہے جو بہت کم ہے 2014 میں شرعہ تعلیم 66 فیصد تھا جو اب بڑھ کر 72 فیصد تک چلا گیا ہے جس میں عورتوں کی شرعہ بہت کم ہے بنگلہ دیش دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں کم عمر نابالی بچوں کی شادی کر دی جاتی ہیں غربت کی وجہ سے یہاں جسم فروشی کو قانونی حیثیت حاصل ہے 15000 سے زائد کم عمر لڑکیاں ہر سال بیرون ملک جسم فروشی کے لیے بیش دی جاتی ہیں ملک میں 124 ملین افراد موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں حج کے بعد سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے جسے تبلیغی اجتماع کہتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیشی چاول اتنے شوک سے کھاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں گندم کھائی جاتی ہیں ہلسہ فش کری کومی ڈیش ہے اس کے علاوہ پراتھا دال سبزیاں اور بریانی بھی شوک سے کھائی جاتی ہیں سندر بن جنگل میں دنیا کے نایاب ترین جانور پائی جاتے ہیں جن میں ٹائگر کی نایاب نسل رائل بنگال ٹائگر بہت مشہور ہے یہ جانور ملک کا کومی جانور بھی ہے اسی خصوصیت کی بنا پر بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو بنگال ٹائگر کے نام سے پکورا جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلے بھی چند سالوں میں بنگلہ دیش کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بیرون ملک بنگالی ذرہ مبادلہ بھیجنے لگے ہیں اور وہ سب سے سستی لیبر گنی جاتی ہیں تھاکہ میں اب عورتیں ہر فیلڈ اور ہر شعبہ ہائی زندگی میں مردوں کے ساتھ کام کرتی نظر آتی ہیں اور انہوں نے عبادی پر کنٹرول کر دیا ہے اور تعلیم پر کافی زور دیا ہے میڈرک تک تعلیم فری ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر موسیقی 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 موسیقی